مہنگائی کا سیلاب آگیا مہنگائی میں بھی میٹھے کی کرواہٹ ہول سیل میں چینی کا تھیلہ اکسو تیس روپے مہنگا چار ہزار اکسو بیس روپے کا ہو گیا درزہ دوم کے بعد درزہ والگھی کا ڈبا پچاس روپے بڑھ گیا دالچنہ، دالمسور، دالماش اور سفیہ چنہ کی قیمتیں بے کابو آج مرگی کا گوشت آٹھ روپے اضافے سے چار سو پندرہ کا کلو ہو گیا پاکستانی روپے کا حال بے حال ڈالر مہنگائی کی ہر حد پار کر گیا انٹر بینک پہ ڈالر مزید ایک روپے 65 پیسے مہنگا ایک ڈالر 194 روپے 18 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنس گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر 196 روپے 50 پیسے کا رہا ملکی اور غیر ملکی کرزوں کا بوت 14 سو روپے بڑھ گیا سونا بھی ریکارڈ 16 سو روپے مہنگا ایک تولہ سونا ایک لاکھ سینتیس آزار تین سو روپے کی تاریخی بلندیوں پر عوام کو کیسے ریلیف دیا جائے وزیرعالہ پنجاب میں آٹا چینی اور گھی سستہ کرنے کا فیصلہ کر لیا حمزہ شہباز کی ریلیف پیکس کو حتمی شکل دینے کی ہدایت الگ سے مونیٹرنگ سیل بنانے کا کہہ دیا پرائیس کنٹرول کمیٹی ام بھی اثر اے نو بنے گی گرمی آئی بیماریاں لائی شہر کے ہسپتال گیسٹرو اور حیزہ کے مریضوں سے بھرنے لگے پیلا یرکان اور ٹائی فائیڈ کی شکایات بھی آم سات دن میں نو ہزار مریض ریپورٹ ہوئے میو ہسپتال جناہ جرنل سیویسز اور گنگرام ہسپتال میں درجنوں مریض ذر علاج سٹی نیوز نیٹورکی ایک سو تیس ٹکنی وفت کی ادائیگی عمرہ کے بعد عبادات تلاوتے کلام پاک نمازوں اور نوافل کے ادائیگی کا سلسلہ داری سینئر صحافی سوہیل وڑائیس نوی چودری میاں تاہیر سلیم بخاری خورم کلیم عبدالحمید عقیبی عبدالرشید شامل عرفان ملک زکا گھومن وقا زیدی سعادت مہدی سمی دیگر وفت کا حصہ دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا عرب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا عمرہ کر چکے اب زیارتوں کی اصلا جاری سعودی عرب کے معروف تاظر الہاز خالد انساری کی جانب سے سٹی میوز نیٹورک کے وفت کے عزاز میں پرتکلف زہرانہ زفر ڈوکر مبشر نقوی عزادار سید جانگیر اشرف رمضان مرزائر خان ملک دور نایاب تاہر خان زشان نظیر کی شرکر غصر ندین جانزیب خان وسیم نسار جعفر بھٹی علی عباس جمیل احمد بھی وفت میں شامل قانون شکنوں کے لیے نیا شکنجہ تیار ٹرافک قوانین کی خلاورزی پر بھاری جرمانوں کی تجویز بغیر لائسنس گاڑی چلانے غلط پارکنگ یا اشارہ کارٹنے پر موٹر سائیکل سوار کو دو ہزار کارٹ سوار کو پانچ ہزار روپے جرمانے کی سفارش کالے شیشے لگانے پر پانچ سو نہیں پانچ ہزار جرمانہ کیا جائے سی ٹی او نے آئی جی سے ونوی کے خلاورزی پر بھی پانچ ہزار کی پرچی کاٹنے کی اجازت مانگ لی شہریوں کے جانب سے سخت رد عمل کا اضحار یہاں سے آدھا کلومیٹر آکے جا کے پھر گھوم گیا ہیں گاڑی والے کو انہوں نے پانچ ہزار کیا گاڑی کا کریں جس نے بیلڈین لگایا جو گاڑی والا ہے وہ کیا کرتا ہے جب اس کو چلانا ہوتا ہے کسی نہ کسی وارڈن کو وی ایٹ پہ بیٹھا ہے وہ بات کروائے گا اور انڈ پہ رہ جاتا ہے گریب آدمی وہ دار پیا کماتا نہیں اور دو دار پیا ڈی اے جی تھا چلانا ہی دیسا کرنے جنہا چلانا کارتے بہنے دو دار 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 دی جگہ تے یہ دن ہی وارڈا کھاندھا نا انہوں نے خود پتا نجید ہے کہ کس نے انہوں چلانا ہی ہے کی کرنا گریب آدمی کس نے انہوں چلانا پر رہے گا میں گریب بند ہوں میں پچاس روپے کا پٹرول ڈلوا کے آیا ہوں پنجاب کا بجٹ کون پیش کرے گا پنجاب میں تو وزیر خزانہ ہی نہیں بجٹ تو دور ابھی تک خاکہ بھی تیار نہ ہو سکا میک میں خزانہ کو امور کی انجام دہی میں مشکلات ادھر لاہور کے لیے جاری ترکیاتی فنڈز کے استعمال میں ناکامی گیارہ مہ میں چھاسٹھ ارب ملے صرف پینتیس ارب خرچ ہوئے شہر کے نوے فیصد پرائیویٹ سکولوں میں سکول کانسل نہ بنی ڈسٹک ایڈوکیشن آتھارٹی بھی ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درامت میں ناکام سکول کانسل کا مقصد فیز سٹرکچر سمیت دیگر معاملات کو مونیٹر کرنا ہے شہر کے پینتالیس فیصد سکولوں میں سیکیورٹی کا بھی مناسب انتظام نہیں درزہ چہاروں کے ملازمین گارڈ کے فرائز انجام دے رہی ہیں دو سال بیٹ گئے متعدد سرکاری ہسپتالوں کو مستقل ایم ایس نہ ملا میوہ ہسپتال گنگرام جرنل کوٹ خواجہ سعید یکی گیٹ سید مٹھا ہسپتال میں آرزی چارٹس دے کر کام چلایا جا رہا ہے میامنشی ہسپتال شہدرہ اور مزنگ ہسپتال کا حال بھی کچھ ہلگ نہیں مازور افتاد کے لیے اچھی خبر گاڑی کی درامت پر ڈیوٹی کی چھوٹ دینے پر خور مازوری کے تعیون کے لیے اثر نو کمیٹی تشکیل سیکٹری سپیشلائل ہیلتھ کمیٹی سربراہ مکرر آرٹھوپیڈک سرزن پروفیسر ڈاکٹر محمد اکبال پروفیسر ڈاکٹر فیصل مسود انجنئر آسیم آیاز کمیٹی کے رکن نامزد لیاقت آباد میں ان بازار کا سیوریس سسٹم خراب گندہ پانی گلیوں میں نکل آیا خواتین بچوں اور بزرگوں کا گزرنا بھی محال اہل علاقہ کا شنوائی نہ ہونے پر اعتجاج باسا کے خلاف نارے بازی شہر میں صفائی مہم محکمہ بلدیات نے دو ہزار ملازمین بھرتی کرنے کی منظوری دے دی ڈیلی بیجز ملازمین کی بھرتی کے عمل کی کمی پوری کرنے میں مدد ملے گی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد آویز کو پھر کام سے روک دیا گیا جواد یاکوب نئی تقریری تک ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے فرائزہ انجام دیں گے محکمہ قانون اور پارلیمانی امور پنجاب نے حکم نامہ جاری کر دیا انٹی کرپشن ہیڈکوارٹر میں تائیونات ڈائریکٹر لیگل رانہ محمد انور خان کا تبادلہ جام صلاح الدین ڈائریکٹر لیگل انٹی کرپشن ہیڈکوارٹر تائیونات تجاوزات سے پاک لاہور زلعی انتظامیہ نے آپریشن شروع کر دیا گڑی شاہوں میں غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف ایکشن ڈی سی لاہورو میں شیر چٹھا نے کیم کا جائزہ لیا چوبیس ساہم شارعوں کو قبضہ نافیا کے چنگل سے چھڑایا جائے گا تیموں کو پولیس کا تعاون بھی حاصل اربنس پورا انٹرچینج کے قریب کار نہر میں جا گری اینی شاہرین کے مطابق کار سوار رفتار پر کابو نہ رکھ پایا موقع پر موجود افراد نے کار سوار کی جان بچائی تیٹر میں اداکاروں کی نازیبہ ویڈیوز بنانے کا کیس اداکارہ خوشبو سمیت پانچ ملزمان کی عبوری زمانتیں کنفرم ملزمان کے ساتھ رازی نامہ ہو چکا عدالت نے حمد شہباز، حیدر علی اور اجمل کی زمانت بھی کنفرم کر دی وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی کابینہ تیار صوبائی وزیر بلدیات کے لیے عویس لغاری کا نام زیر غور خواجہ سلمان رفیق صوبائی وزیر سپیشلائز ہیلتھ کیر بن سکتے ہیں خواجہ امران نظیر وزیر پرائمری ہیلتھ میاں مشتبہ شجاہ کا نام وزیر ایکسائیز و خزانہ کے لیے زیر غور بلال یاسین وزیر خوراک ہو سکتے ہیں لیگی رہنما مختلف سرکاری محکموں کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں ایم پی اے خواجہ سلمان رفیق کا یوسی ایک سو پچاس کا دورہ ایل ڈی افسران نے حسنین روڑ کے تعمیراتی کاموں پر ڈریفنگ دی چوتری شہباز احمد نے ڈی ایم ڈی باسا غفران احمد کی ہمگاہ اب پر چھوٹا راوی جوین کا دورہ کیا انتظامی امور پر ڈریفنگ لیگی رہنما افضل کھوکر نے ٹاؤنشیف موڈل بازار میں اشیاء کے میار اور قیمتوں کا جائزہ لیا رکن قومی سملی شاہستہ پرویز کا یوسی دو سو اٹیس گرین ٹاؤن کا دورہ آتی زدگی سے متاثرہ خاندان سے تازیت غلام نبی تور، رانہ ارسلان، مرزا نوید سمیت دیگر کارکنان بھی حملہ خوشیر وزیرعالہ خواجہ احمد حسان سے سابق بلدیاتی نمائندوں کی ملاقات آمیر صدیق ریحان بیگ، ڈاکٹر غلام حسین ملک اتفاق شامل یوسی دو سو باتیس کے مکینوں کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر تبادلہ خیال تحریک انصاف کے دور میں ایکسپورٹ بڑھی وافر مقدار میں گلنم چھوڑ کر گئے امپورٹڈ حکومت نے سم برباد کر دیا جمچید اقبال چیمہ کی حکومت پر تنقید کہا کمزور لوگ بڑے فیصلے نہیں کر سکتے چیف سیکٹری پنجاب کی زیر صدارت اجلاس گندوں کے زخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم کامران علی افضل کی پانی کی قلت والے علاقوں میں مسائل کے حل کی بھی ہدایات کمیشنر لاہور محمد عثمان کی زیر صدارت اجلاس پبلک ٹوائلٹس کے لیے مقامات کے نشان دہی اور اہداف کا جائزہ الڈی افسران کو منصوبے پر کام تیز کرنے کی ہدایت تین ماہ کے دوران فال پبلک ٹوائلٹس کی تعداد اچھاول ہو جائے شہر سے جھرائم کو ختم کریں اجتہاریوں کو دبوچیں سی سی پیو لاہور کے پولس افسران کو ہدایت اجلاس میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن امران کشور مستنصر فیروس سمیل دیگر افسران شریک بھلال صدیق امیانہ نے فیصل چاوک میں وارڈنز میں چھتریاں تقسیم کی وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرم اور سی ٹیو منتظر مہدی بھی ہمراہ پنجاب یونیورسٹی کے طلبہ کی ایگزیکٹیو ڈیریکٹر الحمرہ زلفکار علی زلفی سے ملاقات معروف آرٹسٹ کے زندگی سے متعلق سوال و جواب سنی سفر پر تفصیلی گفتگو پاکستان اور تاجکستان کے تیس سالہ صفارتی تعلقات مکمل پنجاب یونیورسٹی کے الرازی ہال میں تقریب تاجک سفیر اسمت اللہ نصیر الدین کی خصوصی شرکت پروفیسر ڈاکٹر سلیم مزر منصور سعید شیخ ڈاکٹر محمد شارع خاضی ڈاکٹر محبوب حسین سمیر دیگر شخصیات ہیں راوی ایکسچینج بڑی جیت مہم قرآن دازی کے ذریعے کامیاب سارفین میں انعامات تقسیم فراز زفر نے بمپر پرائز سوزوکی آلٹو ون تھاؤزنڈ سی سی جی تھی سی ای او راوی ایکسچینج اسمت اللہ اور شیخ محمد عمر سمیر دیگر شخصیات کی شرکت محمد علیاس نے دوبائی ٹور کا ٹکٹ جیتا پی سی بی کنڈیشننگ کیمپ کا آغاز تاروفی سیشن میں بیٹنگ کوش محمد یوسف بولنگ کوش شان ٹیٹ نے لیکچر دیا فیلڈنگ کوش عبد المجید نے کھلاڑیوں کو کیمپ کا آواز سے مقصد بتایا سابق کوئکٹر مشتاق احمد این ایش بی سی کے کوچ عمر رشید کی شرکت اور کامن ویلتھ گیمز کیلئے تیاریاں جاری قومی ریسلنگ ٹیم کی کیمپ میں بھرکوٹ پریکٹس سادر لاہور ریسلنگ ایسوسییشن اکرم عرف کالا پہلوان نے ریسلرز کی کارکردگی کا جائزہ لیا موسیقی